خیبر پختونخواہ انڈر ٹوان کی ون گیمز دو ہزار بیس کا افتتاح کر دیا گیا جس میں یونین کانسل اور اصلہ کی سطح تک سینٹالیس مختلف کیلوں کا انقاط ہوا زاہی دمداد کی رپورٹ خیبر پختونخواہ میں پہلی بار ہونے والے انڈر ٹوانٹی گیمز دو ہزار بیس کی رنگا رنگ تقریب رونمائی نشتر ہال پر شاور میں ہوئی جس میں صوبے بر سے بائیس ہزار کلاری مختلف کیلوں کے میدان میں پنجازمائی کریں گے ایک سو چار تحصیلوں میں یہ گیمز کلے جائیں گے پھر پینچیز دیس ٹریکس اور اس کے بعد ساتھ ڈیویجنز میں اس کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ نے چھتیس کروڑ رفے کا وجہ مخصوص کیا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے اس میں ہم ٹریڈیشنل گیمز پہ بھی جائیں گے ہم نے ڈیسیبلڈ گیمز تقریباً چھ میلین روپیز کی اسی کا پیکش تھا وہ کا مناکت کروائے انڈر ٹوئنٹی ون گیمز دو ہزار بیس میں مجموعی طور پر سینٹالیس مختلف کیل ہوں گے جس میں خواتین کے لیے سترہ کیلوں کا انقاط کیا گیا ہے گیمز یونین کانسل سے صوبے کے سطح تک کلے جائیں گے پیشلی فیمنز کے لیے بہت اچھی اپورچورٹیز جاہبے کریئٹ ہو رہی ہے انڈر ٹوئنٹی ون گیمز دو ہزار بیس پانچ ماہ تک جاری رہیں گے جس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کلاریوں کو پندرہ ہزار سلور میڈل جیتنے والے کو دس ہزار براؤنز جیتنے والے کلاریوں کو سات ہزار روپے مہانہ وظیفات دیا جائے گا کیمروین تنویر اقبال کے ساتھ آئے دمداد ڈان نیوز تشاور